اوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان العید الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی لا يبلغ مدہتہ القائلون ولا یحسی ناماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون اللذی لا يدرکه بعد الحمم ولا یناله غوص الفتن اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرتِ ونشر الریاہ برحمتِ ووطدہ بسخورِ میدانا عرضِ والصلاة والسلام والطحیت والاکرام علی سیدنا ومولانا وشفیعِ ذنوبنا وطبیبِ قلوبنا ابل قاسمِ محمد اللہ حُم صلی اللہ علیہ ورحمتِ وآلہِ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وجسمی لہو الفدا ولعنت اللہ علیہ اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرکانه الحکیم وقاله الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بعمامهم وقال الامام محمد باقر علیہ الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُوْ مَا فِي زیارتِ قَبْرِ الْحُسَيْن مِنَ الْفَضْلِ لَمَاتُوا شَوْقًا وَتَقَطْتَعَكْ أَنفُسُهُمْ عَلَيْهِ حَسْرَاتُ عَلَيْهِ حَسْرَاتُ عَلَيْهِ حَسْرَاتُ عَلَيْهِ حَسْرَاتُ عَلَيْهِ حَسْرَاتُ موضوع زیارت اور عذاب زیارت ہیں اور فہیم بائن نے اس موضوع کا انتخاب کیا تھا اور میرے لیے بھی ایک توفیقاتِ اجباری ہو گئی کہ اس کے ذمہ نے متعلق کیا جائے اور اس متعلق کے دوران کچھ باتیں جو کہ میرے سامنے سے گزری وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا لیکن مقدمے کے طور پر یہ بات بتا دوں کہ کائنات میں جتنے بھی مذاہب ہیں فرقہائی اسلامی اور غیر اسلامی اس میں مذہبِ اہلِ بیت کے فالوورز کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اس دعا میں گزرتا ہے کہ پروردگار رہے بھی تو اپنے امام کے ساتھ رہے اور مرے تو پروردگار ہمیں اپنے امام کے ساتھ ہمیں محشور فرما یہ دعا ہماری زندگی کا حصہ ہے اگر زندہ رہے تو پروردگار تیرے رسول کی آل کے ساتھ زندہ رہے اور مرے بھی تو ہمیں ان کے جوار میں قرار دے ہمیں ان کے ساتھ محشور فرما پروردگار سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے کہ اس دن کو یاد کرو کہ جب ہم ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ محشور کریں گے اور کس شان کے ساتھ اپنے پیسے خرچ کر کے پہنچتے ہیں کربلا کے زیارت کے لئے تو کیا کہتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَاكُمْ فَعَفُوضَ مَاكُمْ مولا اب آپ کے نزدیک آگئے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَاكُمْ فَعَفُوضَ مَاكُمْ خاش کربلا میں ہوتے اگر وہاں نہیں ہے مولا تو آپ کے چوکھر پر تو آگئے ہیں بس واضح ہوا کہ بھئی ہماری زمانت تو ہے بھئی جہاں ہمارا سردار جائے گا وہاں ہم جائیں گے بھئی زیارت یہی ہے کہ اپنے سردار کے پاس جا کر کہنا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُمْ آكُمْ فَعَفُوضَ مَاكُمْ مولا آپ کے بغیر نہ زندگی ہے نہ موت ہے آپ کے بغیر نہ زندگی ہے نہ موت ہے اچھا زیارت کا لفظ سمجھتے ہیں لفظ زیارت ہے کیا سنا ہوگا آپ نے اگر کسی نے بتایا ہوگا زے واؤ رے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جب کس سے ملاقات کرتا ہے نا تو سامنے سینے کی ہڈی نزدیک رکھتا ہے کیا نکتے پر لے کر آ رہا ہوں یعنی سامنے ہوتا ہے مومن جاتا ہے مولا کے سامنے ان کے حضور جاتا ہے یعنی ظاہر کہتے ہیں سینے کی ہڈی کو زور یعنی جاتا ہے یہ اپنے بھی سینے کو مل رہا ہوتا ہے ذری پر کہ مولا دنیا کی اتنی کسافتیں لگ گئی ہیں آپ کی ذری سے مس ہونے کے بعد دور ہو گئی کیا ہے ہمارے پاس اور کچھ لوگوں نے اور زور لگایا کہا زیارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی توجہ ظاہر کی فقط مزور پر رہے اور باقی سے توجہ ہڑ جائے میں کہتا ہوں کہ یہ مانا بھی لیتے ہو تو خدا کی قسم حسین کی زیارت سے اس سے بہتر مانا کوئی نہیں ہوتا یعنی آپ کی ساری کی ساری توجہ تو اس کی زیارت ہے اس کے اوپر ہے اور باقیوں سے مو موڑ لیتے ہیں پس یہاں رکھ کر جملہ کہہ دوں پھر اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو روایتیں گئے دیں من عرفہ نفسہ فقط عرفہ ربا اپنے آپ کو پہچان لوں تو مجھے رب مل جائے گا رب کا عرفان آ جائے گا رب سمجھ میں آ جائے گا میں کہوں گا اتنے ہی ہیں اپنے آپ کو پہچانو تو تمہیں رب سمجھ میں آ جائے لیکن اگر اپنے آپ کو حسین کے لیے ختم کر دو تو رب مل جائے گا کیوں زیارت ہے دوسروں سے اپنا مو موڑ لینا اپنی توجہ اس کے لیے کرنا جس کے لیے گئے ہو اللہ اکبر اپنی توجہ اس کی طرف کر لینا اور سینے کے ساتھ جانا کمر دکھا کے نہیں آنا ہے یہ بے عدبی ہے کہ انسان جائے اور مولا کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر اپنے سینے کو مس نہ کرے اللہ اکبر یہ زیارت کا مفہوم ہے دوسروں سے رخ موڑ لینا کا نام زیارت کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ایک معنی ہے انسان رخ موڑ لے پورے مشکلات سے رخ موڑ لے اور سیدھا متوجہ ہو اس کی بارگاہ میں جس کی زیارت کر رہے ہوں بس کہ ہاں روک کر جملہ کہہ دوں تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم جس کی زیارت کر رہے ہیں یہ ہر قسم کی تلاتم سے ہمیں بچاتا ہے ہر قسم کی پریشانیوں سے بچاتا ہے آگے چل کر فضائل بیان کروں گا لیکن اتنا ہے کہ اب ترجمہ کر دوں اپنے سننے والوں کے لئے میرا پانچوہ ایمان کہتا ہے کہ اگر لوگ جان جائیں کہ حسین کی زیارت میں کیا ہے من الفضل کیا فضیلتیں ہیں تو وہ شوق میں مر جائیں مر جائیں شوق میں مر جائیں اور جملہ آگے بڑھتا ہے وَتَّقَتْتْتْأَنْفُسُهُمْ عَلَيْهِ حَسْرَاتْ اور حسرت میں ان کی سانسیں روک جائیں میں کہتا ہوں یہ کرونا تو باعت میں کسی کی سانسیں روکتا ہے آگے غور کریں اگر صحیح معنوں میں مل جائے اور استیاد حضر آئے کہ زیارت میں کیا ہے تو مومن اپنی سانس کو یہی روک لے گا کیا شوق شوق میں اپنی سانس کو روک لے گا اللہ ادبر اچھا اس کے پاس جا رہے ہو نا میں نے کہا یہ بچانے والا ہے ہر قسم کی بلاؤں سے نکالنے والا ہے ہر قسم کی پریشانیوں سے یہ تمہاری عمر میں اضافہ کرنے والا ہے اس لیے اس حسین کی زیارت نے بچایا ہے مومنین کو اور اس حسین نے پوری کائنات کو بچایا ہے حسین نے پوری کائنات کو بچایا ہے یہاں جملہ کہہ دوں کیوں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار ہمیں کسی اور کے ساتھ محشور نہ کر ہمیں اپنے حسین کے ساتھ محشور کر ہمیں اپنے امام حسن کے ساتھ محشور کر ہمیں چاردے معصومین کے ساتھ محشور کر اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم محشور ہوں گے وہی ہمیں بچانے والے ہیں وہ کیا کہیں کہ جن کی اپنی کوئی زمانت نہیں ہے جن کی اپنی کوئی بقا نہیں ہے مذہب تشعیوں میں ایک نظریہ ہے کہ یہ اپنے امام کو معصوم مانتے ہیں تو جو ہے معصوم مانتے ہیں اچھا تو کیا باقی لوگ مانتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں جناب رسول کے دوستوں میں سے ہونا چاہیے اچھا رسول کے اصحاب میں سے ہونا چاہیے مان لیتے ہیں میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ دیکھئے اصحاب رسول کیا کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کو خدا تک لے کے جائیں گے کوئی ان سے غلطی نہیں ہوگی کہ ہاں ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اصحاب کو معصوم مانتے ہیں کہاں معصوم نہیں مانتے ان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو بھائی یہ بتائیے اس کا مطلب ہے کہ اصحاب میں وہ لوگ جو معصوم ہوں وہ تو آپ کی زمانت لے سکتے ہیں لیکن جو معصوم نہ ہو وہ زمانت نہیں لے سکتے اس لئے کہ اس میں خود خطا کا امکان ہے تو معصوم جو اصحاب میں ان کی طرف جائیے کہ جو معصوم ہوں تو آپ کو یا تو حسن نظر آئیں گے یا حسین نظر آئیں گے یا علی نظر آئیں گے اور بات ہے کرم اللہ و جو کی شکل میں نظر آئیں یا علیہ السلام کی شکل میں نظر آئیں جرد پرہ احمد و علیہ وحمد تو معصوم کی اس مومن نے بہت نحیف سی آوال میں کمزور سی آوال میں نعرہ حجر لگایا ہے لیکن اس جملے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا کہ نعرہ حجری بہت گلد آوال سے لگنا چاہیے غور کیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے فلا جگہ جانا ہے کہ اللہ بتائیے کون سی بس جاتی ہے تو جو رکھیے گا کون سی بس جاتی ہے آپ کہیں فلا بس جاتی ہے اچھا مجھے مقصد تک پہنچا دے گی کہا نہیں کبھی جاتی ہے اور کبھی نہیں جاتی کبھی آجے راستے میں مر جاتی ہے وہ جس طرح پہلے ڈبلو گیارہ چلا کرتی تھی تو آخر تک جاتی تھی اب ذرا فیول کم ہو گیا تو درمیان سے تو آپ کہتے ہیں میرا بہت اہم کام ہے یہ مجھے آخر تک لے جائے گی کہا بھئے اس کی زمانت نہیں دیتے ہیں ممکن ہے جائے ممکن نہ جائے تو فوراں کہیں گے کہ میرے پاس اہم کام ہے مجھے اس بس کا پتہ دو جو مجھے حتمی طور پر لے کر جائے تو آپ کیا کریں گے ایسی سواری کو تلاش کریں گے جس کا پہنچانا حتمی ہے تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ آؤ معصوم کی بارگاہ میں آ جاؤ کہ جو نہ خود گناہ کرتا ہے نہ اس سے گناہ ہوتا ہے نہ وہ خطا کرتا ہے اور اس کی زمانت یہ ہے کہ تمہیں پہنچا دے گا بس یہی فرق ہے اہلِ تشعیوں کا اور غیروں کا نیرے ہی دری نیرے تکمیر اللہ حافظ نیرے تکمیر اللہ حافظ نیرے رسالت نیرے رسالت نیرے ہی دری محمد علی محمد ملت در سلوان لہذا مجھے کہنے دیجئے کہ پس آپ کو زمانت تو کوئی لے کوئی زمانت تو ہو کوئی آپ کا پہچاننے کی اور پہنچانوانے کی زمانت لے کہ آپ کو پہنچا دے بس اگر کوئی زمانت لے کے آ رہا ہو اسی کو تو معصوم کہتے ہیں اسی کو تو معصوم کہتے ہیں پھر رسول کا فرمان یاد آگیا کہ مسئل اہل بیتی کا مسئل سفینتی نو کہ میرے اہل بیت کی مثال نو کے سفینے کی طرح ہے پہاڑ تو بھی چڑ جاؤ گے تم بچو گے نہیں جب تک کہ کشتی میں سوار نہ ہو جاؤ اور اہد کے پہاڑ پہ جانے والوں کو تو پہاڑ یاد ہوگا لیکن تمہیں اگر بچنا ہے تو اس سفینے میں آنا ہوگا کیا کروں سارے اہل بیت سفینے ہیں کشتی نجات ہیں لیکن روایت کہتی ہے حسین کا سفینہ بہت تیز پہنچاتا ہے سفینہ تل حسین اسرا و آوسا حسین کا سفینہ بڑا بھی ہے بہت ہے اور بڑی تیز سفر کرتا ہے بھئی حسین کا سفینہ نجات کا بڑریہ ہے وہ تو توفان نو تھا اس سے وہ سفینہ بچا گیا حسین کی کشتی تو اس زمانے سے آج تک بچا رہی ہے اور تابت بچاتی رہے گی بس صرف تمہارے پاس ہر جیسا ظرف ہونا چاہیے ہر جیسی صلاحیت ہونی چاہیے یہ جملہ بڑے بسوک سے کہہ رہا ہوں ایک نتیجہ دے کر جاؤں گا کہا حسین نے بچایا ہے علامہ نکل صاحب ایک اپنی تقریر میں ایک واقعہ نکل کرتے ہیں توجہ ہے آپ لوگی ایک واقعہ نکل کرتے ہیں کہ کسی کانفرنس میں بلائیا گیا جس کا موضوع یہ تھا کہ دین کی احیاء میں اسلام کے احیاء اور زندہ کرنے میں حسین کا کردار یہ موضوع تھا احیاء دین میں حسین کا کردار مختلف مقاطب فکر کے غالباً کسی انیویسٹریز میں یہ سمینار تھا مختلف مقاطب فکر کے علماء موجود تھے تو کسی کو اپنے خون میں ان کے جوش آیا ایک مقرر کھڑے ہوئے جن کا تعلق واضح ہو جائے کس مسئلک سے تھا ان کے خون کے اور ان کے شجرے نے جوش مارا وہ جب اپنی باری میں پہنچے تو کہا کہ اس موضوع سے مجھے اختلاف ہے جو موضوع ہے کہ دین کے بچانے میں حسین کا کردار بھئی ہمارا عقیدہ یہ کہ دین مرا کب ہے کہ حسین نے زندہ کیا ہو بھئی ہے نا دین مرا کب ہے کہ حسین زندہ کرے اچھا ہماری اس طرح عوام تو عوام ہوتی ہے ان کو بڑا اچھا لگا کہ بھئی یہ تو دین کو زندہ رکھ رہا ہے تو کچھ لوگوں نے نعرے بھی لگائے ہوگے داد بھی دی ہوگی لیکن دین کو تو بچا گئے اس کو بھول گئے جس نے دین بچایا تھا یعنی حسین کو نکالنا چاہا دین سے کہاں حسین یہ تو اصحاب نے بچایا ہے دین پہلے سے قائم تھا آج بھی قائم ہے جب آگئے نکن کی نوبت آئی تو انہوں نے پورے ہال سے ایک جملے میں سوال کیا یہ بتائیے کہ آپ میں سے کوئی شخص کوئی شخص بھی اگر یزید جیسا کوئی حاکم آئے تو جو ہے آپ لوگی اگر یزید جیسا کوئی حاکم آئے تو کیا آپ اس کی بیعت کریں گے ابھی سوال دیں سرناٹا چھا گیا کچھ دیر بعد بولے کہ ہرگز نہیں ہم میں سے کوئی بھی حسین ہم میں سے کوئی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا بس یہ سننا تھا اگر نکن نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ ابھی یزید جیسا آ جائے تو یزید کو گزرے تو کئی زمانے ہو گئے ہیں چودہ سو سال ہو گیا ہے تو یزید تو نہیں آ رہا یزید جیسا آ رہا ہے تب بھی تم اس کی بیعت کرنے کے لئے عمادہ نہیں ہو ابھی اسلام کی عمر ساٹھ سال ہوئی تھی کہ یزید جیسا نہیں یزید کی سارے عالم اسلام نے بیعت کر لی تھی اگر حسین نے قیام نہ کیا ہوتا اگر حسین نے آ کے اقدام نہ کیا ہوتا تو پورا عالم اسلام تو یزید کو امام مان چکا تھا جس نے نمازیں خراب کی جو نماز کا ملکر تھا علال انان شراب پیتا تھا دین کو برباد کرتا تھا جس نے پوری مملکت کو تباہ کر دیا جو کہتا تھا ارے یہ محمد پہ وحی کا جو ڈراما کر رہے ہیں یہ ڈھونگ ہے نہ کوئی وحی تھی نہ کوئی توہید تھی نہ کوئی رسول تھا یہ تو بنی حاشم کا ایک رچایا ہوا ایک ڈراما تھا جو یہ کہتا تھا اس کو عالم اسلام مان چکے تھے اگر حسین نے نہ بچایا ہوتا تو آج تم یزید کی جیسے کی بیعت نہیں کر رہے ہو یزید کو مان چکے ہوتے یزید کی اچھا یہ روک کر جو اللہ کہوں کیا نائنصافی ہے جب یزید کی برائی کرنی ہو تو کہتے ہیں یہ بڑا شہرابی تھا اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے لاکے بان دیئے تھے یہ کیا انصاف ہے یہ کیوں نہیں کہتے مسجد نبوی میں گھوڑے باننا تمہیں برا لگتا ہے اور وہ جو رسول کی ظلفوں سے کھیلتا تھا اس کا شہید کرنا تمہیں برا نہیں لگتا تو حسین نے بچایا ہے حسین نے دین کو بچایا ہے حسین نے نماز کو بچایا خدا کی قسم مجھے وہ شیر یاد آ رہا ہے کہ اصول دی کو نہ بچاتے جو کربلا والے اصول دی کو نہ بچاتے جو کربلا والے ورک ورک یہ کہانی بکھر گئی ہوتی اصول دی کو نہ بچاتے جو کربلا والے ورک ورک یہ کہانی بکھر گئی ہوتی بچا گیا اسے سجدہ حسین کا ورنہ نماز اثر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی کوئی نماز نہیں ہوتی کوئی ترانی نہیں ہوتی کوئی اغانی نہیں ہوتی کوئی روضہ نہیں ہوتا یہ حسین ہے جس نے بچایا ہے تو حسین کی زیارت اسی حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کا نام حسین نے بچایا ہے نہ نمازیں ہوتی نہ یہ ممبر ہوتا نہ یہ آزانیں ہوتی نہ نماز میں تشاہود ہوتا نہ قیام اور قعود ہوتا نہ رکوع اور سجود ہوتا یزید نے سب کچھ تباہ کر دیا لیکن عزیزوں حسین کی وہ ذات ہے اللہ اکبر کہ جس کے زیارت میں صرف حسین کی محبت میں پہنچ جانے سے پروردگار چند چیزوں کو عطا کرتا ہے چند چیزوں کو آپ نے سنا ہوا کہ جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو وہ جائے شبیر کے روزے کے گمبت کے نیچے پروردگار دعا قبول کر لیتا ہے اگر میں آپ کو یہاں ایک روایت سنا دوں وہ خوبصورت سی روایت جو میرا چھٹا امام بیان فرما رہا ہے اللہ اکبر اور اصحاب سے یہ کہتا ہے لا تدا زیارت الحسین دیکھو کبھی حسین کی زیارت کو مت چھوڑنا مولا نے پانچ خصوصیت بیان کی یہ پانچ لا تدا زیارت الحسین جہارت حسین ابن علی کہا کہ اگر تم نے حسین کی زیارت کو نہیں کیا اور زیارت کرتے رہے تو پروردگار تمہاری عمر کو تغیل کر دے گا کنفرم مرنے والے کی موت کو دور کر دے گا یہ میرا مولا فرماتا ہے اگر میں سلیس ترجمہ کروں تو تمہاری عمر کو کھیچ دے گا کنفرم اگر مرنے والا ہے تمہاری عمر کو بڑھا دے گا اور وَيَزِيدُ فِي الرِّسْكِ پروردگار تمہارے رِسْكِ میں اضافہ کر دے گا اور کہا کہ اور تمہیں پروردگار اس دنیا میں سعادت عطا کرے گا سعادت عطا کرے گا وَيُّهِكَ اللَّهُ سَيْدًا وَلَا تَمُودُوا إِلَّا سَيْدًا اور تم مرو گے نہیں مگر تم سعید ہو کے مرو گے اور آخر میں ایک جملہ وَلَا وَيَكْتُبُكَ سَيْدًا اور جب تم روزے محصر اٹھو گے تو تمہارے ہاتھ میں سعادت کا پروانہ ہوگا پانچ چیزیں میرا مولا کہہ رہا ہے کہ حسین کی زیارت سے تمہیں ملے گی اگر تمہاری عمر کم ہو گئی ہے زیارت کرو عمر بڑھ جائے گی تنگیہ رسک کا شکار ہو تو زیارت کرو تمہارے رسک میں اضافہ ہو جائے گا لیکن جو آخر کی تین چیزیں ہیں اللہ اکبر انسان پریشان کہا ہونا ہے دنیا میں کہا تمہاری زندگی میں سعادت ہی سعادت ہوگی اور مرنے کا خوف ہے تم مرو گے ہی نہیں پر اگر مرو گے تو سعادت کے ساتھ مرو گے اور مرنے کے بعد جب اٹھو گے نا تب بھی تمہارے ہاتھ میں سعادت ہوگی درود پڑے محمد و آلے محمد میں سرسری سے گزر رہا ہوں پر عزیزو موت کے در سے زیارت کو نہیں چھوڑنا اس لئے کہ جہاں زندگی مل رہی ہے وہاں موت کا تصور نہیں ہے زندگی بڑھانے کے لئے جانا ہے اور یاد کریں گے آگے چل کر تقریروں میں کہ اس ایام میں کتنے لوگ اپنے پاسپورٹ کو جمع کراتے تھے خدا کی قسم محرومی ہے کتنے لوگ عربائی پہ مشی کرتے پہنچتے تھے آج ہم محروم ہیں نا کیا فضل ہے زیارتوں لیکن عزیزو میرا دعویٰ یہ ہے کہ حسین کی زیارت حسین کی ذات میں وہ برکت ہے روز دعا مانگتے ہیں اہدنہ سراط المستقیم پروردگار ہمیں راہ ہدایت پر مستقیم راستے پر چلا یہی تو کہتے ہیں اب نماز میں یہ تو کہتے ہیں کہ اہدنہ سراط المستقیم سیدھے راستے پر چلا لیکن کب تک چلو گے تو جو ہے کتنے سال میں پہنچو گے یہ تو نہیں کہا پھر راستہ سیدھا مل گیا ہے کس سواری پہ جا رہے ہو یہ تو ہے نا سواری کا انتخاب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کس تیزی سے سفر کر رہے ہو مسافت کتنی لمبی ہے کتنی طویل ہے تو کوئی شورٹ کٹ بھی راستہ ہے فوراں بات دو آئیں گے موانا صاحب جب سراط مستقیم مل گئی تو شورٹ کٹ کی کیا ضرورت ہے لیکن اگر میں نہ کہوں اور چوتھے انام سے بتا دوں کہ شورٹ کٹ راستہ ہے تو اگر میرا آبی جب بیمار مولا کہے کہ شورٹ کٹ راستہ ہے پھر کیا کیجئے گا شورٹ کٹ راستہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو جو رکھی گا تو جا کر مجھے ذرا ہر کے بارے میں کوئی فلسفہ لے کر آؤ ہر کی ذات میں کیا ایسی خوبی تھی تو جو رکھئے گا ہر جو آج علیہ السلام ہے اور آج جب کربلا کے زیارت کو جاتے ہیں نا تو آپ گنجے شہیدہ میں زیارت کر لیتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہاں حضرتِ ہر کا مدفن نہیں ہے آپ کو دور جانا ہوگا تو آپ کا جل چڑپتا ہے کہ ہم نے سب کی زیارت کر لی ہے ہر کی زیارت نہیں کی ہے اس کے لیے الگ بس کرتے ہوں جاتے ہیں نا یہ ہر علیہ السلام ہوئے کب کب ہوئے ہر کو کس نے بچایا نجات کس نے دی آپ لوگ بہت نماز پڑھنے والے کہیں کہ نماز نے بچایا آشور تک تو ہر کی نماز یزید کے ساتھ تھی ہر کی نماز یزید کے ساتھ تھی اچھا روزے نے بچایا تو کمانڈر ہیں یزید کے وہ روزہ بھی رکھتے تھے یزید کے ساتھ جو یزید کے ساتھ ہو اس کا کوئی نامِ حمال قبول ہے نہ روزہ بچانے والی ہر کو ہے نہ نماز بچانے والی ہے نہ ہر بچانے والا ہے نہ زکاة بچانے والی ہے نہ صدقہ بچانے والا ہے ارے ہر میں کوئی خوبی تھی ہی نہیں بس تھوڑا سا سفر ہر نے کیا ہے اپنے ہاتھوں کو باندھا ہے اور امامِ حسین کے خیمے میں آگئے بھئی کتنا راستہ تیہ کیا ہے اللہ اکبر میرے سننے والے اگر راز زیادہ نہیں ہو گئی ہے تو اس جملے پر توجہ کریں بھئی سالوں کے روزے سالہائے گزشتہ کی نمازیں زکاة اور صدقات نے ہر کو نہیں بچایا ہے وہ تھوڑا سا سفر جو ہر نے لشکرِ یزیدی سے خیمِ حسینی کے درمیان تیہ کیا ہے اس نے بچایا ہے تو کتنا وقت لگا ہے فقط یہ سوچا ہے اے ہر میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں اگر میں حسین کی رضایت حاصل کر لوں تو جنت میں ہوں اور حسین کو چھوڑ دوں جہنم میں ہوں تو بہت دور کا سفر نہیں ہے تو حسین کا راستہ وہ ہے جو بہت چلدی پہنچا دیتا ہے تو جو رکھیے گا بہت جلدی پہنچا دیتا ہے میرے مولا نے چوتھے امام نے جو مناجات پڑھی ہیں ان میں سے ایک مناجات ہے مناجات المریدین ارادت مندوں کی مناجات کیا خوصورت جملے ہیں میرے مولا کے میرا مولا کہتا ہے کہ سبحانہ کا مَا عَزْيَكَتْ تُرُكَ عَلَى مَنْ لَمْ تَكُنْ دَلِيلَةً پروردگار پاک ہی تیری ذات اس کا راستہ کتنا تنگ ہے جس کے راستے کو تُو نہ دکھا جس کی راستے کی دلیل تُو نہ ہو پروردگار اس کا راستہ کتنا ہی تنگ ہے اور کہا وَمَا عَوْزَحَ الْحَقْ اِنْدَ مَنْ حَدَيْتَهُ سَبِيلَةً پروردگار اس کے نزدیک حق اور حقیقت کتنا واضح ہے جس کی ہدایت تُو کر دے جس کے راستے کو تُو دکھا اور آگے چل کر میرا مولا کہتا ہے الہی فَسُلُك بِنَا سُبَلَ الْوُصُولِ الَيْكَ پروردگار مجھے اس راستے پر چلا کہ جو تجھ تک جا رہا ہو میرا مولا سارے راستوں کی بات کر رہا ہے میں نے کہا تھا کہ آپ کو بیان کروں گا کہ اگر چوتھا امام کہتے کوئی شارٹ راستہ ہے تو ماننا پڑے گا وہ راستہ ہے بس اس کی طرف چلنا ہے اس کی جانی چلنا ہے تاکہ ہم جلدی سے پہنچ سکیں کہا الہی فَسُلُك بِنَا سُبْلَ الْوصُولِ الَيْكَ پروردگار مجھے جلدی سے اس راستے پر چلا دیں جو تیرا راستہ ہے تجھ تک پہنچا رہا ہے اور آخر میں جملے وَسَيِّرْنَا فِي أَقْرَبِ تُرُكِ لِلْوُفُودِ عَلِكَ پروردگار مجھے سیر کرا اس راستے کی جو قریب ترین راستہ ہے تجھ تک پہنچنے کا جو قریب ترین راستہ ہے تجھ تک پہنچنے کا پروردگار قررِب عَلَيْنَ الْبَعِي پروردگار اس راستے کو جو بہت دور ہے میرے لئے قریب کر دے وَسَيْهِلْ عَلَيْنَ الْأَسِيرِ شَدِیدِ اور جو بہت مشکل ہے میرے لئے آسان کر دے پس میرا مولا کہتا ہے راستہ بھی ہے راستہ دور بھی ہے تُو نزدیک کر دے راستہ بھی ہے تُو اسے شارٹ کٹ کر دے تُو اسے مختصر کر دے آپ نے سنا ہوگا کہ بعض عارف ایسے ہیں کبھی انہیں دیکھا تو وہ مشکل میں زیارت کر رہے ہیں اور کسی نے دیکھا کہ ہم نے انہیں کربلا میں دیکھا ہے اب یہ جو سیکڑوں کلومیٹر کا سفر ہے آ کر دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے مشکل میں کہتا ہے ہم نے دیکھا ہے شام میں ہم نے دیکھا ہے انہیں کربلا میں تو علماء کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عرفان کی منزل پر فائض ہوتے ہیں انہیں اس طرح کا سیر و سلوک ہوتا ہے کہ ان کے پاس تیع الارض ہوتی ہے تیع الارض ہوتی ہے کہ یہ ان کے لئے راستہ سمٹ جاتا ہے یہ ارادہ کرتے ہیں زمین سکڑ جاتی ہے کہ کہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں میں کہوں گا یہ کون ہوں گے یہ وہی ہوں گے جنہوں نے حسین کا راستہ دیکھ لیا ہے اور راستہ ہے قریب لے جانے کا راستہ ہے خاص کر وہ لوگ جو موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں وہ موٹر وے پہ جاتے ہوں گے کہ آج کل بھی جو نئی موٹر وے بنی ہے سکھر سے ملتان تک تو اس نے سفر بھی آسان کر دیا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ کو سفر طے کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں پر سوار ہوں اور اچانک آپ لاہور پہنچ جائیں تو اجھے رکھئے گا اچانک تو نہیں پہنچتے سفر سیدھا ہے آسان ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی وہاں پر سیدھا پہنچا دے لیکن کوئی اگر آپ کا ہاتھ پکڑے اور لمحوں میں لاہور لے کر چلا جائے لمحوں پہنچا دے تو آپ کہیں گے نا کیسے آئے کہا میں خود سے نہیں آیا کوئی تھا جو میرا ہاتھ تھام کر مجھے لے کر چلا گیا تو بھائی یہاں کمال ہور کا نہیں تھا امام حسین کے ہاتھ کا تھا میرا مجمع اس لفظ میں توجہ کرے یہاں کمال اس حسین کا تھا تو مختصر ترین راستے پر لے گیا حسین کی وہ منزل ہے حسین کی وہ منزل ہے کہ چوہسا امام کہتا ہے کہ پروردگار پروردگار مجھے قریب ترین راستے سے پہنچا دے اب معلوم ہوا کہ پروردگار سے میرا حسین کتنا نزدیک ہے اللہ اکبر جو بڑی خوبصورتی سے پہنچا دے گا اسے پہنچائے گا جس کے نامہ اعمال میں یزید کے ساتھ رہنا شامل تھا یزید کے ساتھ اس کی رکاب میں نمازیں پڑھنا شامل تھا یزید کی فوت میں جو شامل تھا لیکن جیسے ہی حسین کی بارگاہ میں آیا وہ علیہ السلام ہو گیا تو حسین کا راستہ کتنا عظیم ہے عزیزوں یہاں ایک واقعہ بیان کر کے آپ کے زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں انسان کو معرفت ہونی چاہیے کہ کس کی زیارت کو جا رہا ہے کس کی زیارت کو جا رہا ہے بس اسی معرفت کے لیے آیت اللہ بحید خورسالی اپنے ایک تقریر میں آگاہ بروجردی کا واقعہ سنا رہے ہیں جو سلت کرے انہیں مل جائے گا یہ واقعہ ایک مشتہد اور واقعی مشتہد واقعہ سنا رہے ہیں کہا کہ حضرت آیت اللہ عظمہ بروجردی اپنے آخری سن میں بھی یہ بہت دوڑے نموے سال کی سن میں وہ باریک ترین خطوط پڑھ لیا کرتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا جو عالم دین بنتے ان کی بعض کتابیں بہت باریک حاشیے میں لکھی ہوتی ہیں بہت باریک آنکھ آنکھ سے نظر نہیں آتی بڑھاپیں پڑھتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ اللہ آپ کا اتنا سن و سال آپ یہ کس طرح یہ باریک باریک خطوط کو پڑھ لیتے ہیں وہ مسکرانے لئے تھا بیٹھو گا تمہیں سناتا ہوں کہا میری آنکھ میں بہت درد ہو رات یہ واقعہ بہت قرآنہ ہے جب مرجے نہیں بنے تھے میری آنکھوں میں درد ہوا اور جتنا بھی علاج میں نے کرایا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا افاقہ نہیں ہوا درد بڑھتا گئے آنکھیں میری خراب ہونے لگی میں نے اس وقت قصد کیا کہ میں عطباتِ عالیات کی زیارت کو جاؤں گا امامِ حسین کی زیارت کو جاؤں گا دیکھیں آپ یہ مرجے کا عقیدہ ہے کہ جب بیماری ہو اور کوئی علاج نہ ہو تو حسین کے دامن نے پناہ لینی چاہیے حسین کے دامن نے پناہ لینی چاہیے ایک مرتبہ کہیں گے میں سفر میں نکل گیا کچھ لوگ گئے ہوں گے کربلا بعض لوگ بسرہ سے جاتے ہیں جو اربین کے آئیام میں جن کو بسرہ سے انہیں ٹکٹ بھیلا ہو تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بسرہ سے بھی لوگ پیدل سفر کرتے ہیں مشی کرتے ہیں کربلا کے لئے اچھا ایک بارڈر ملتا ہے ایران کا بسرہ سے بھی یہ کہنے لگے میں بسرہ پہنچا تو جس ٹرین پر میں سفار ہوا کربلا جانے کے لئے تو وہاں پر کچھ ظاہرین جو پیدل جا رہے تھے ایسے میں کچھ ظاہرین ملے اس کتار میں بھی سفار ہوئے تو میں نے دیکھا کچھ ظاہرین جو ننگے پیر تھے برہنہ پا تھے جن کے پاؤں میں کیچر گیا ہوا تھا کچھ لوگ آئے اور وہاں سو گئے تو میں نے ایک کربلا کے ظاہر کے جس کے پاؤں میں کیچر لگا ہوا تھا وہ سو رہا تھا تو میں نے اس کے پاؤں اور انگوٹھے کے درمیان جو انگلی کے درمیان کیچر تھا تو جو ہے آپ لوگ کی میرا مجمع سن رہا ہے اس جنلے کو آیت اللہ علظمہ بردردی جب آپ جاتے ہیں بھی معصومہ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے تو اب چھوٹا سا جو علاقہ ہے جو دو مسجدوں کے درمیان ابھی آگیا ہے وہاں آگئے بردردی کی قبر ہے دیکھئے عقیدہ دیکھئے کہاں خاک شفا کی بات نہیں کر رہا ہوں عزیزو میں نے خاک شفا کی بات نہیں کی آگئے بردردی کہتے ہیں خاک کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس ظاہر کے جو کربلا جا رہا تھا اور سو رہا تھا اسے پتا بھی نہیں تھا اور میں نے اس کے انگوٹھے اور پاؤں کے درمیان کی انگلی سے وہ کیچر نکالا ہے کیچر نکالا ہے اور اسے اپنی آنکھوں پہ لگایا ہے لگاتے ہی مجھے نہیں معلوم میری آنکھ میں درد تھا یا نہیں تھا تو جو ہے اب لوگی کہ درد تھا یا نہیں تھا اور اس کے بعد آج تک مجھے اپنی آنکھوں میں کسی بھی چشمے کی ضرورت کسی دوا کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اب توجہ کیجئے اگر معرفت حاصل ہو جائے کہ جو یہ زیارت پہ جانے والا فرد ہے اس کے پاؤں کی املوں کے درمیان جو کیچر ہے اس کی اتنی منزلت قدر ہے تو خدا کی قسم حسین کے قبر کی مٹی جو کہ خاکے شفا ہے اس میں کتنی تاثیر ہوگی ضرورت پڑھیں محمد و آل محمد محمد و آل 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 محمد و آ عزیزوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معرفت نہیں ہوتی ہم جانتے نہیں ہیں ہمیں قدر معلوم نہیں ہے ہمیں عرضت معلوم نہیں ہے کہ کس ذات سے منصوب ہونے جا رہے ہیں عزیزوں آئندہ جو ہماری موضوع آگے پڑھے گا میں بتاؤں گا کہ حقیقت میں ہمیں معرفت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہمیں وہ برکتیں حاصل نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے لیکن دامان وقت میں گنجائچ نہیں ہے سوچئے تو کہ جب حسین کے ظاہر کے قدموں کے نیچے کے کیچھا اتنا بابرکت ہو تو عزیزوں جسے خود حسین سہراب کر دے اسے حسین پانی اکر پلائے میں نے کہا تھا روایت پڑھی یہ توجہ رکھی گا اس سے ہٹیے گا نہیں کہ کوئی مومن جو زیارت کرتا ہے مرے گا نہیں مگر سعادت لے کر مرے گا جب شیطان پیاز دلا رہا ہوگا موت کے عالم میں تو وہاں میرا مولا حسین اسے پانی پلا رہا ہو کس سعادت سے مومن کی جان نکلے گا ظاہر کی بڑی فضیلت ہے عزیزوں یہی عیاب ہے نا کتنے مومنین جاتے تھے اور نجف سے کربلا پیدل سفر کرتے تھے لیکن ذرا غور تو کریں کہ آج جب آپ سفر کرتے ہیں تو احراقی آپ کی قدموں پہ گر جاتے ہیں کہتے ہیں حلہ ظاہر گر جاتے ہیں قدموں پہ گر جاتے ہیں آپ آپ کا استقبال کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ حسین کا ظاہر ہے انہیں معلوم ہے کہ یہ حسین کا ظاہر ہے اور کتنا احترام کرتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا لیکن عزیزوں راستہ یہی تھا جس پر حسین کے ظاہر نہیں تھے حسین کے گھر والے تھے عزیزوں ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں ہم اپنی ذات میں فخر کرنے رکھتے ہیں کہ بولا تو نے ہمیں سعادت دی ہم تیری بارگاہ میں جا رہے ہیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں لیکن کیا کروں اسی راستے پر حسین کی بیٹی سکینہ تماشے کھاتی رہی ہے حسین کی بیٹی سکینہ تماشے کھاتی رہی ہے بھئی شہادت کا دن گزرا ہے نا میرا دل کرتا ہے کہ اپنی اس بات کو اس مسائب کو رب دے دو بی بی سکینہ کے مسائب سے اور دعا کروں مولا آپ کی چھوٹی بچی سکینہ کا واسطہ جتنے بھی حاضرین میں سے جو اپنی دعائیں لے کر آئے ہیں مولا جتنے بھی ہم میں سے بیمار ہیں جنہوں نے درخواست کی ہے مولا آپ کو حضرت سکینہ کی غربت کا واسطہ ہمیں شفا آتا فرمائے مولا عزیزو یہ حسین کی بیٹی بہت بہت حسین کی لادلی تھی ویسے ہی باپ اپنی بیٹیوں کو بہت پیار کرتے ہیں لیکن علماء کہتے ہیں یہ حسین کی بیٹی اتنی لادلی تھی میں یہ کہہ دوں کہ لگتا ہے کہ علی ازغر سینے پہ نہیں سوتے تھے سکینہ سینے پہ سوتی تھے ارے یہ معصوم سی بچی یہ کربلا اور کوفا کے درمیان کے راستے پر کیسے چلی ہوگی راتوں کو کیسے سوئی ہوگی عزیزو جب تک امام حسین اور عباس زندہ تھے یہ بچی چیخ چیخ کر کہتی رہی الاتش الاتش لیکن لگتا ہے کہ عباس کے جانے کے بعد یہ بچی پانی نہیں کی تھی یہ بچی پانی کا سوال نہیں کرتی ارے کیوں کہ جب آشور کا دن گزرا ہے شبِ آشون آگئی شاہ میں غریبہ آگئی تو کچھ روایتوں کے مطابع خور کی بیوی ہے کہ چونکہ پانی لے کر آگئی ہے جب پانی آیا ہے تو بعض علماء سے میں نے سنا ہے کہ بی بی زینب نے ایک خوزے میں پانی نکالا ہے اور نکال کر حسین کی لادلی بیٹی سکینہ کو دیا ہے ذرا بتاؤ تو سات محرم کی پیاس آٹھ محرم کی پیاس کرپنا کی شدید گرمی بچے پیاس سے لگتے رہے ہو نو محرم گزرا ہو دس محرم گزرا ہو بھئی جیسے جیسے کھڑیاں بیٹی ہوگی پیاس بڑھتی رہی ہوگی نا اس بچی کو تو یہ چاہیے تھا کہ فوراں پانی لیتی اور فوراں پینے لگتی ایک مردبہ اپنی پھوپی سے سوال کرتی ہے پھوپی اممہ آپ مجھے پانی کیوں دیتی ہے ارے کیا کروں بچے اپنے گالوں پر مار رہے ہیں لیکن مجھے یہ مسائب کے جملے مکمل کر رہے ہیں یہ بچی کہتے ہیں بھوپی اممہ آپ مجھے پانی کیوں دے رہی ہیں شاید اس لیے بھوپی نے کہہ دیا ہو کہ بیٹی تو سب سے چھوٹی ہے نا اس لیے تجھے پانی پہلے دے رہی ہو ارے بچی نے کوزے کو ہاں کو ملیا ارے خیمے سے باہر جانے لگی بی بی زینب پہتی ہے سکینہ کہاں جا رہی ہے کہ بھوپی اممہ آپ نے کہا تھا میں سب سے چھوٹی ہوں عجر رکم اللہ پروردگار تم نے حسین کسی اور گھر میں نہ رولا ہے کہ بھوپی اممہ آپ نے کہا تھا میں سب سے چھوٹی ہوں کہاں تم کہاں جا رہی ہو کہاں اممہ مقتل کی جانب جا رہی ہو کہاں ماں کیوں جا رہی ہو کہ بھوپی اممہ آپ نے کہا میں جھوٹی ہوں ارے میرا علی اثر تو مجھ سے نہیں جھوٹا ہے ارے میں کہوں گا ہی جملہ کا سننا تھا ارے کوئی امی رباب کے کلیجے سے پوچھے عزیزو یہ بچی ہے بڑی پیاری بچی تھی نا حسین بہت پیار کرتے تھے جب رات بیندنے لگی امی کنسوں سے زہنب نے کہا بہت زہنب غضب ہو گیا میں جب بچے کو بچوں کو گلتی ہوں تو مجھے حسین کی لادلی سکینہ نظر نہیں آتے بچہ انجملے مسائب کے عزیزو مجھے حسین کی لادلی سکینہ نظر نہیں آتی کہا بہت لگتا ہے کہیں دھرائی میں نہ چلی گئی ہو مقتل کی جانب بھی دیکھ لو مردمہ زہنب سکینہ سکینہ کہتے ہوئے آپ نے کربلا کی زیارت کی ہے اور جس نے نہیں کی ہے جو متمنی زیارت ہے مجھے سبے جتنے بھی زیارت کے خواہش مند ہے میں دعا کروں گا اس غمگین آنکھوں کے ساتھ مولا ہمیں اپنی زیارت کرائی آپ میں دیکھا ہوگا کہ جب آپ تنلے زہنبیہ پر کھڑے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ حسین کی قبر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو سیڑھیاں اترنی پڑتی ہیں وہ ترائی کا علاقہ ہے بی بی زینب اس سطح پر پہنچتی ہیں جہاں پر کچھ ڈھلال ہے کچھ نشیب ہے ترائی کا علاقہ ہے آواز دیتے جاتی ہیں کہتے ہیں بیٹا سکینہ سکینہ تم کہاں ہو کیا دیکھتی ہیں کہ حسین کی لادلی سکینہ ہے ایک ایسے لاش پر اس کے سینے پر سو رہی ہے جس کا سر نہیں ہے بے سر لاشے پر ایک مردبہ سکینہ سو رہی ہے شانے کو ہلایا اور کہا بیٹا سکینہ تو یہاں پر میں تجھے ڈھون رہی ہوں یہ پتا تو کہاں لیٹی ہے کہا کہا ہوپی اممہ ہوپی اممہ اے جب خیموں کو آگ لگ گئی تھا جب خیموں پر آگ لگ گئی تو ایسے میں میرے دامن کو آگ لگ گئی اور میرے دامن کو جب آگ لگ گئی میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے جاننی پڑھ رہا ہے میں یہ سمجھی کہ میرے یہ دامن کی آگ کو پوچھانے کے لیے آیا ہے اے جملہ سنو گے کہ آپ میں سے کتنوں کی چھوٹی بچیاں ہوگی کتنی بچیاں ہوگی کس ناس ہے سکینہ نے یہ جملہ کہا ہوگا بھوپی اممہ میں یہ سمجھی کہ میرے یہ دامن کی آگ کو پوچھا دے گا لیکن بھوپی اممہ جب وہ نزدیک آیا تھا اس نے میرے گال میں تھپڑ مارے میری گال میں تھپڑ مارے بھوپی اممہ بھوپی اممہ وہ بندے اسے میرے بابا نے پہنائے تھے میرے کالوں سے خون پہنے لگا بھوپی اممہ میرے گوشواریں چین لیے شاہد کہا ہو بھوپی اممہ کوئی یتیموں کے ساتھ ایسا بھی سنوک کرتا ہے میرے کالوں سے بھالیاں چین لیے میں روتے ہوئی بابا کو بکارتی رہی کہا بابا بابا میں یہ بابا بابا کہنے کے جھلاتی رہی ایسے میں ایک ایسے لاشے سے آواز آئی کس پر سر نہیں تھا آواز دی رہی آئی رہی آئی اے سکینہ اپنے بابا کے پاس آجا میں اپنے بابا کے پاس آگئی اے سکینہ تھگی وئی تین دن کی پیاسی خانوں سے خود جاری گالوں پر تک پڑ کے مشاہ ارے جب حسین کا سینہ ملا یہ بچی اپنی پیاس کو بھول کر سو گئی پر پر دکھا تجھے واسطہ ہے حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کا اس کے پسائب کا میرے مولا یہ مومنین کہاں کہاں سے آئے ہیں دور دور سے آئے ہیں اپنی کتنی بھی دعائیں لے کر آئے ہیں تبنائے لے کر آئے میرے مولا ان کی دعائیں تبنائوں کو قبول و مقبول فرما میرے مولا ہمیں غم حسین کے سوا کوئی اور قم نہ دے تجھے واسطہ ہے محمد و عالم محمد کا جتنے سے ہمیں ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں جب وہ لوگ جنہوں نے درخواست کی ہے کہ شفا کے لئے پروردگار تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کی حقورت کا ہمیں شفا کاملہ و آجلہ آتا فرما تجھے واسطہ ہے محمد و عالم محمد کا جن کی ہم اولاد نہیں ہیں یا وہ اولاد کے متمنی ہیں پروردگار تجھے واسطہ ہے حضرت رباب کی اجڑی ہوئی خالی گودی کا تجھے واسطہ ہے حضرت علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کا میرے مولا مومنین کو اولاد نرینہ آتا فرما اور جن کی ہاں اولاد ہیں ان کی اولاد پر ان کے والدین کا سایہ قرار دیں پروردگار جو یہ مجالی سے برپا کرتے ہیں خاص کر جنہوں نے یہ مجلس کو برپا کیا ہے اس کے انتظامات کی ہے میرے مولا ان کی تمام عارضوں کو تمام دعاوں کو قبول و مقبول فرما میرے مولا ہم آج زیارت امام حسین سے بحروم ہو گئے ہیں میرے مولا تجھے واسطہ ہے تجھے واسطہ ہے ہمیں حسین کا جہاں جہاں بھی مومنین ہیں میرے مولا انہیں کرونا کے آزار سے چھتکارہ آتا فرما اور ہمیں اعتبادِ آلیات کی زیارت سے بہرہ مند فرما تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمیں حج و عمرہ کی سعادت سے فرما تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا منتقیم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر آتا فرما تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جن کے ہاں جوان بچیاں نہیں ہیں ان کے پاس کوئی رشتہ نہیں ہے میرے مولا انہیں غیب سے رشتہ آتا فرما میرے مولا ہمیں اپنی بارگاہ سے بے پناہ رزق آتا فرما ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کر مراجِ اعظام علماءِ کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و نائم رکھ پروردگار جہاں جہاں بھی اہلِ بیت کے ماننے والے آباد ہیں ان کے چاہنے والے آباد ہیں فرشِ حضرہ کو بچھانے والے آباد ہیں مرسیہ پڑھنے والے اور نوہا پڑھنے والے آباد ہیں ماتم داری کرنے والے آباد ہیں میرے مولا ان سکھ کی جان مال عزت و عابروں کی حفاظت فرما ہماری ماں و بہنوں کی چادروں کی حفاظت فرما مذہبِ حقہِ تشریعوں کی حفاظت فرما ملکت پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان میں ہمیں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق تا فرما ربنا تکبل بنا انگا انتا سمیر علیم و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماتم حسین